آپ کو امریکی اخبار انٹرسیپٹ کی وہ خبر یاد ہے جس میں انٹرسیپٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو بھیجے جانے والے سائفر کے مندرجات کیا تھے اس میں کیا لکھا تھا اور اس میں کس کو دھمکی دی گئی تھی یہ خط انٹرسیپٹ کے جانب سے چھاپا گیا اور اب اسی سلسلے میں ایک اور نئی خبر سامنے آ گئی ہے امریکی جریدے انٹرسیپٹ نے آئی ایس آئی کے 23 اگست کی ایک رپورٹ لیگ کر دی ہے جس میں پاکستان کی پریمیر انٹیلیجنس اجنسی نے فورن آفس کو یہ بتایا کہ سائفر لیگ ہونے سے پاکستان کے خفیہ کورڈ کو کوئی خطرہ نہیں اور اس کے باوجود تمام مراسلے محفوظ ہیں بین لکوامی امریکی جریدے انٹرسیپٹ کا ہی کہنا ہے کہ ان کو ملنے والی مصدقہ دستاویزات کے مطابق 11 اگست کو وزارت خارجہ کے سوال پر آئی ایس آئی نے تحریری جواب دیا تھا کہ سائفر کی ڈی کوڈڈ عبارت بیان کرنے یا اس کو لکھنے سے سیکیورٹی لاغریدم کو رسک نہیں پیش آیا اور اس سے ملک کی قومی سلامتی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اب یاد رہے کہ امران خان کے خلاف مقدمہ جو کہ خاص طور پر سائفر کیس ہے جس کو رپورٹ کرنے پر بھی خصوصی عدالت کے جج ابو لسنات جلکر نین نے پابندی لگا رکھی ہے یہ مقدمہ دراصل یہی ہے کہ امران خان نے سائفر کو پبلک کیا جس سے ملک کی قومی سلامتی خطرے میں پڑی کیونکہ یہ ایک کوڈڈ میسج ہوتا ہے اس سے ملک کے رازوں تک بھی پہنچا جا سکتا ہے لیکن انٹرسیپٹ کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایس آئی نے اس حوالے سے وزارت خارجہ کو لکھ کر دیا کہ کوڈڈ میسج ڈی کلاسیفائی کرنے سے پاکستان کے راز کسی دشمن کے ہاتھ نہیں لگے گے انٹرسیپٹ کے خبر اور 23 اگست کے خط کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائفر کیس کی کیا حقیقت رہ جائے گی سائفر کیس کی سماعت اور اس پر رپورٹ کرنے پر پابندی لگانے سے پہلے تک پاکستان تحریک انصاف اور امران خان کے وقلہ عدالت کے سامنے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ جس سائفر کی بنیاد پر یہ سارا کیس بنایا جارہا ہے اس سائفر کی کاپی تو فراہم کی جائے کیونکہ سائفر کی کاپی جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگی ہم یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی بات تھی جسے امران خان نے پبلک کر دیا اور ملک کی قومی سلامتی کو اس سے خطرہ لاحق ہو گیا لیکن انہیں سائفر کی کاپی فراہم نہیں کی جا رہی تھی ایک موقع پر یہ کہا گیا کہ امران خان نے کہا تھا سائفر گھم ہو گیا ہے تو اس کی ذمہ داری امران خان پر عائد ہوتی ہے جس پر تحریک انصاف کے وقلہ نے سوال اٹھایا کہ سائفر کو رکھنا اس کا ریکارڈ سیو کرنا اور اس کی کاپی اپنے پاس رکھنا یہ تو کسی بیوروکریٹ کی سرکاری افسر کی ذمہ داری ہوگی انہیں بلا کر پوچھا جائے کہ سائفر کیسے گم ہو گیا ایک موقع پر امران خان نے سائفر کیس میں جنرل باجوا کو بلانے کا بھی کہا تھا اب انٹرسپٹ کی اس خبر کے بعد یہ لگتا ہے کہ شاید سائفر کا کیس اب کمزور بھی ہو سکتا ہے موسیقی